ایک وقت ہوا کرتا تھا جب دوست احباب رشتہ دار شام میں بیٹھے ہیں اور بنا کسی موضوع کے بس گپ لگ رہی ہے گھنٹوں گزر جایا کرتے تھے کوئی ٹاپک نہیں ہوتا تھا اور باتیں ہوتی تھیں کہ ختمی نہ ہوتی تھیں آج کے دور میں میں ٹی وی ٹاک شوز میں بھی دیکھتا ہوں کہ آج ہماری تھیم یہ ہے آج ہمارا موضوع یہ ہے آج ہماری مہمان ہے فریال علی گوھر جو کہ پاکستان کی ایک سوپر سٹار ہیں اور ان کو ہم نے اتنا کام کرتے ہیں آج ہم ان سے اس موضوع پر بات ارے بھائی بینہ موضوع کے بینہ سوال کے بھی گپ ہونی چاہیے جیسی ہم اکنے درائنگ رومز میں کرتے ہیں اگزکیا کرتے تھے اب تو درائنگ رومز بی بھی ایسے بلکل بلکل اپنا انسٹرگرام کی ریلز دیکھ رہے ہیں بلکل ٹھیک فریال ہماری بہت پیاری دوست پاکستان ٹیلیویزن کی فیملی کا حصہ اور آپ سب کی فیوریٹ آج رائزنگ پاکستان کی رونک بڑھائے ہوئے ہیں گوڈ مورنگ السلام علیکم السلام علیکم کوئی سوال نہیں آج صرف گپ چلو پر شروع کرو جیسے چھوٹے بچے آپس میں بیٹھ کے دوست کپے لگاتے ہیں کلاس ٹو، ٹھری کے ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا گھنٹوں گزر جاتے ہیں توسریک میں ترسری ہوتی ہوں بات کرنے کے لیے میں کلی رہتی ہوں میں اپنے جانوروں کے ساتھ بات کرتی ہوں کبھی کبار مجھے لگتا ہے کہ میں بس کھسک گئی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے جواب بھی دے رہے ہیں نا لیکن لیکن اور ہمیں سمجھنا چاہیے مجھے بہت اچھا لگا جو آپ نے ملین ڈالر اڈوائز دی I think it's a six million ڈالر اڈوائز اور مطلب اس پر تھوڑی سی ہم بات کر سکتے ہیں کیونکہ میرے دل کے بہت بہت کبھی کہ دیکھیں یہ جو کائنات ہے جس کو تعمیر کیا گیا اس میں ہر ایک کی جگہ ہے اور اس حوالے سے جانوروں کے حوالے سے کئی آیات میں یہ ذکر ہے کہ ہر پرندے کا اپنا گھر ہے اور اپنا کمبہ ہے اس کو جانے دو ٹھیک ہے یہ ہم پر یعنی ہم پر یہ صرف ایک فرض نہیں ہے ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم جانوروں کے ساتھ ظلم کیوں کرتے ہیں گلی محلوں میں بچے کتے کے کان کاٹ دیتے ہیں بلی کی دم کاٹ دیتے ہیں یہ وائلنس کہاں سے آ رہا ہے مطلب ہر چیز کا جوڑ کسی اور چیز کے ساتھ ہوتا ہے یہ وائلنس گھروں میں سے آ رہا ہے اور ہمارے معاشرے میں آ رہا ہے اور ہمارے جو گینز ہیں جس سے اڈکشن ہو چکی ہے اور جس سے آٹیزم پیدا ہو رہی ہے جس سے ایڈی ایچ ڈی پیدا ہو رہا ہے بچوں میں تین سال کے بچوں میں وہ آنے بل ٹو بیون میک آئی کانٹیکٹ بکوز وہ سکرین ٹائم اتنا زیادہ ہے ٹھیک ہے اب کائنات کو ہم بھول گئے وہ کائنات ہماری اس فون کے اندر بند ہو گئی ٹھیک ہے تو ہم نے اردگرد دیکھنا ہی چھوڑ دیا تو وہ جو ایک ترسی ہوئی بلی ایک زخمی کتہ ایک پیاسہ پرندہ ان کی طرف تو نظر ہی نہیں جاتی تو میں سمجھتی ہوں کہ ساتھ ساتھ ہماری انسانیت بھی ختم ہوتی جاری ہے نا بکوز وی آر نوٹ لکنگ اراؤنڈ ہم دنیا کا حصہ اب نہیں رہے ہم ختم ہم اس سے اتنا دور ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانتے کہ ہم کون ہیں ہماری کیا جگہ ہے ہر ایک کی اپنی جگہ ہے بلکل اور ہمیں اپنی اپنی responsibilities لینی ہے اگلا جو آپ کا ہونا چاہیے million dollar advice ہاں بتا یہ کیا صفائی نصف ایمان ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مطلب چھوٹا سا واقعہ میں اپنے مہینے کا سودا صرف سبزیات اور پھلات لے رہی تھی تو ایک فیملی میرے سامنے پھر رہی تھی جو ٹرولی کے اندر بھی بچے بیٹھے ہوئے اس کو ساتھ ساتھ چل بھی رہے دھکیل رہے دھکیل رہے اور سب نے اپنے ہاتھوں میں یا تو چپس کا پیکٹ یعنی اسی دکان سے اٹھایا ہو اب اس کی پیمنٹ نہیں ہوئی تھی ٹھیک ہے اور وہ جوز کا ڈبا اب وہ چپس کا پیکٹ کھلا اس میں سے چپس بھی کھائے گے اور پیکٹ کھالی ہے وہ وہاں ہی پھینک اچھی خاصی دکان چاہے وہ اچھی خاصی ہے چاہے وہ معمولی سی دکان ہو یہ ہماری زمین ہے یہ ہمارا ملک ہے یہ ہمارا معاشرہ ہے وہ جو جوز کا ڈبا تھا وہ بھی اسی طرح اس ٹراؤ بھی اس کی اوپر جو وہ پلیسٹک کی ریپنگ ہوتی ہے وہ بھی اسی طرح اور ماں کھڑی ہوئی ہے والد صاحب بھی ان کے کھڑے ہوئے ہیں اور میں نے بچے کو کہا پیار سے بیٹا یہ شاید تمہارا ہے یا تم بھول گئے تو یہ اٹھا لو اور پوچھ لو مینجر سے کہ کہاں پھینکنا ہے تو والد مجھے دیکھیں اور بہت خفکی تھی ان کے چہرے پر اور والدہ نے پیار سے کہا کہ بیٹا آنٹی کیا کہہ رہی ہے بیٹا آنٹی کیا کہہ رہی ہے تمہیں آنٹی مطلب وہ سمجھیں کہ میں بڑے پیار سے بچے کو مطلب پیار کرنے کیا میرا تو اندر سے مطلب خون کھول رہا تھا کہ کیوں کیوں گھروں میں نہیں سکھایا تو میں نے خاتون ماشاءاللہ محجب تھی ابایا بینا ہوا تھا تو مطلب اور پڑی لکھی بھی پڑی لکھی بھی اور مطلب زہر ہے ان کا روجان مذہب کی طرف واضح طور پر دکھ رہا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ بی بی صفائی نصف ایمان ہے آپ نے نہیں سکھایا تو آپ کا بھی پھر ایمان نصف ہی ہوا بلکل بلکل ٹھیک ہے تو یہ آپ کو اگلے اس میں شو میں ضرور بتانے ہیں بلکل فریال آپ نے بہت دونوں چیزوں کی طرف بہت اچھی نشان دہی کی اور رائزنگ پاکستان میں ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہنسی مزاک ہلا گلنا گب شب کے اندر اندر بچے کیونکہ ہمارا پروگرام بہت دیکھتے ہیں اور اچھا ہمارا ہے کہ آج آپ نے ان سے دیریکٹ لی بات کی اچھا اب ذرا جو میں اپنیگ میں بتا رہا تھا کہ فریال کے گھر جب جائیں تو ان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے ان سے ملاقات سے پہلے ان کے بہت سے جو دوسرے فیملی میں کہہ رہی ہوں تین ٹانگوں والا کونسا جانوے رفاہ مجھے نہیں مدھا ایکسیڈنٹ اس کا ایک ٹانگ کٹ گئی آج کل کتنے جانوے ہیں آپ اور روزیا ستایس ستایس ماشاءاللہ اس میں بلیاں ہیں بلیاں دو وہ ہیں جن کو ہم کائٹس کہتے ہیں چیل کی جو نسل ہوتی ہے جو لاہور میں بہت زیادہ ہیں اور ایک کا پر دور میں پھنس گیا تھا تو وہ کٹ گیا اس کے مسلز اور تینڈنز وغیرہ کٹ گے تو اب اڑ نہیں سکتی نہا تو دونوں کا ایک کا ایک یہ والا پر ہے دوسری کا یہ والا پر ہے ہم دونوں کو جوڑ دے تو وہ تو ایک اٹھے ہو سکتے ہیں ہو سکیں گے اچھا جی دو چیلے ہیں دو چیلے ہیں پھر بلیاں سولہ بلیاں ہیں لیکن اب جب تک میں گھر جاؤں گی میں دس دنوں سے گھر میں نہیں ہوں میں پہاڑوں پر تھی سولہ کی ہو سکتے ایک کیس ہو چکی ہیں کافی ہاں کیونکہ ان میں سے کئی جو ہیں وہ ما شا اللہ سے پاؤں بھاری تھے ان کے چاروں اور بس وہ وقت آنا وقت آنا آنا تھا تو ان کے لئے خاص خوراک وغیرہ تیار ہوتی ہے اچھا بلیاں ہو گئی چیلے ہو گئی ایک کچھوہ تھا اچھا جس کی اوپر سے گاڑی گزرنے والی تھی اور اس کو وہ موٹر وے پہ تو اس کو میں لے آئے ریسکیو کر لیا ریسکیو کر لیا تو میں سمجھی اتنا ہی سا رہے گا مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اصل میں اتنا ہو جائے گا تو وہ وہ بچہ تھا تو وہ he was trying to cross the motorway بچارہ اس کی ماں کہیں اس طرف ہوگی تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کے کمبے ہیں ان کی ماں ہوتی ہے مطلب وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ پار کی سڑک کے نہیں میں یہ سڑک کی اچھی تصویر ہے آپ کے پیچھے اس میں بھی پتہ نہیں کتنے جانور چھپے ہوئے ہیں نا exactly تو بلیاں اچھا گدھے جو تھے چار تھے نوڈی اندھا تھا اور نوڈی کو ہم نے ڈھونڈا تھا ایک پل کے نیچے اس کی چاروں ٹانگیں بندھی ہوئی تھی اور اس کو چھوڑ دیا تھا اس کے مالک نے یہ کیسے یہ کیا عدد کا اگریشن ہے انسام کے اپنیشن ہے یہ نورمل نہیں ہے نی نورمل تو وہ نہیں ہے کہ جب آپ کے پاس وسائل ہوں اور آپ پھر بھی بے حس ہوں ٹھیک ہے جن لوگوں کے پاس جو گدھا گاڑی کے ذریعے اپنا کماتے ہیں اپنے بچوں کے پیٹ بھرتے ہیں ان کے پاس چوئیسز بہت کم ہیں زندگی میں ہم نے معاشرہ ایسے تعمیر کیا ہے جس میں میں سمجھتی ہوں انصاف نہیں ہے اور عدل نہیں ہے اور برابری تو کہیں بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ایک گدھے کو اس کی خوراک جو ہے وہ کتنی مہنگی بڑتی ہے ٹھیک ہے وہ اپنے بچوں کے پیٹ کاٹ کر اس گدھے کو کوشش کرتے ہیں کہ اس کی خوراک پوری ہو میں نے پالے ہیں نا تو مجھے پتا ہے کہ میری انکام میں سے کتنا حصہ جاتا ہے تو فرض کریں کہ آپ کا ذریعہ معاشی اس پر ہے کہ آپ نے گدھا گاڑی گدھے کے ساتھ جی اتھ کر اس میں سامان اٹھا کر کنسٹرکشن سائٹ پر لے جانا ہے وہ جب گدھا بیمار ہو جاتا ہے یا زخمی ہو جاتا ہے اور اس کیس میں یہ اصل میں گدھا بھی نہیں تھا یہ کھچر تھا یہ از میول تھا وہ اس کے پیٹ پر بھی نشان تھے جہاں مطلب زخمی ہوا ہوا تھا تو جب وہ ناکارہ ہو جاتا ہے جب یہ اندھا ہو گیا تو وہ کہاں لے جائے گا اس کنسٹرکشن سائٹ پر یا کہاں اس کو راستہ دکھے گا تو اس سے یعنی گولی مارنے سے بہتر دیکھیں ایک فلم تھی مار دیا جاتا ہے پھر زہرہ وہ جہرہ گولی مارنے کے لیے بھی آپ کو ایک اسلحہ چاہیے ٹھیک ہے تو جس کو آپ نے جب آپ گھر میں ایک جانور رکھتے ہو جس کے ساتھ آپ وقت گزار رہے ہو تو اس کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ بھی ہو جاتا ہے بلکل ہوتی ہے اس کو اس حالت میں ایسے چھوڑنا یا اس کو مارنا بھی آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے بہت مشکل ہے تو میں تو نہیں کہتی کہ یہ جو بھی تھا بڑا بے حس انسان تھا نہیں اس نے بس اللہ پر چھوڑ دیا کہ یہ اگر بچ کیا تو بچ کیا مطلب بات یہ ہے توسیق آپ کا نام فاطمہ فاطمہ بہت خوبصورت نام ہے ماشاءاللہ کہ ہر شخص وہ اپنے کانٹیکسٹ کا پروڈاکٹ ہوتا ہے اپنی تاریخ جو ہسٹری ہوتی ہے ہر بندے کی اس میں سے وہ نکلتا ہے تو وہ جو غریب آدمی ہے جس کی زندگی میں یہ ایک اساسا ہے اس کو کوئی وہ آسانی سے تو نہیں چھوڑ کے گیا بلکل اچھا فرحال تھوڑا سا اب ہم بات کرنا چاہیں گے کہ اب آپ زندگی کو پلان کر رہے ہوتے ہیں اچھا یہ کرنا ہے آپ کے دکھے پیچھے دیکھنے اپنی زندگی کو کوئی ایک فیصلہ پرسنل یا پروفیشنل جس کو آپ رگریٹ کرتے ہیں تین فیصلے تین فیصلے اچھا دو تو ایسے تھے جس میں میرے پاس اختیار نہیں تھا لیکن وہ رگریٹ ہے ایک تو جو Cambridge میں Cambridge University کا مجھے scholarship ملا تھا پڑھنے کیلئے اور میری والدہ کیونکہ میں بہت قریب تھی اور ان کے ساتھ میں بلتستان میں بھی کام کرتی تھی maternal child health میں تو وہ میرے خیال میں نہیں چاہتی تھی کہ میں جاؤں تو انہوں نے کچھ ایسی بات کی کہ اوہ ہاں سپوز ٹھیک ہے لیکن اس طرح سے جو کرتے ہیں پیرنٹس تھوڑا بہت اظہار کیا بھی اور نہیں بھی کیا اور کیونکہ وہ خود اتنی پڑی لکھی تھی تو لیکن between the lines مجھے سمجھ آگئی والدہ میری بہت جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی تو ایک آپ کا پھر بندھن ہوتا ہے اپنے سنگل پیرنٹ کے ساتھ وہ تھوڑا الگ سا ہوتا ہے میں تینوں بچوں تینوں آلاد میں سب سے چھوٹی ہوں اور میں ہی تھی گھر پہ مطبع ان کے ساتھ میرا جوڑ تھا سو آئی گی گئی نہیں گئی وہ نہیں گئی اچھا پھر ایک تو یہ regret رگریٹ کہنے یا تھوڑا سکر ملال بات چوبی رات کو بھی خواب میں آئی رات کو اور imagine یہ بات میں کر رہی ہوں نائنٹین ایٹی ایٹی ایٹ کی ایٹی ایٹ کی میں اس وقت متشادی شدہ تھی اور تھوڑا سا الہدگی کا ایک ماحول بن چکا تھا میرے شاہر اس وقت جمال شاہ یہاں اسلامباد میں تھے میں لاہور میں تھی تو وہ بھی ایک شش و پنج والا معاملہ تھا کہ شادی کو برقرار رکھا جائے یا اپنی تعلیم کے پیچھے جاؤ اسی زمانے میں مجھے چھوٹا سا scholarship بلا تھا براڈکاسٹنگ کے لئے براڈکاسٹنگ as a producer for current affairs تو یہ world service کا اس میں BBC کے world service کے پیٹر شیفر میرے استاد تھے اور انہوں نے چھے مہینے جب گزر گئے تو i was the top of the class بلکہ i was the only non producer باکی جتنی دنیا سے آئے وے تھے they were all producers okay i was the one جو ایوی گز گئی بیچ جو جو جانجنا تو اس میں انہوں نے مجھے مجھے کی اس وقت BBC world service شروع ہو گئی تھی اور Hong kong سے نشر ہوتی تھی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ we would like you to be our first asian news anchor یہ 91 اس لیے کہ میری شادی برقرار رہے اور میری commitment اس شادی کی طرف تھی اور تیسرا یہ کہ Oxford کا جو scholarship تھا Clarendon scholarship وہ میں اس لیے نہیں لے سکی مطلب ہر بار میرے اس میں رکاوٹ آتی ہیں اس لیے نہیں لے سکی کہ جو میرا thesis تھا اپنے PhD کے لیے وہ ایک ایسے علاقے میں میرا research تھا جو بہت مشکل علاقہ ہے جہاں اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم بن رہا ہے دیامر باشا اور میری thesis کا ریسرچ اسی علاقے میں تھا لیکن وہ ایک بہت پسماندہ علاقہ ہے اور خواتین کی طرف تو مطلب آپ سمجھ لیں کہ خواتین دکھتی نہیں ہیں مجھ پہ اس زمانے میں ایک فتوہ لگ گیا تھا کہ مجھے یہاں نہیں آنا جائیں لہٰذا مجھے اپنا ریسرچ یہ ابانڈن کرنا پڑا اس کی وجہ اسے میں کیا کرتی مجھے آئی کو چینج میرے ریسرچ کویسچن لیکن میں تقریبا تین چوہ آئی تو کل لیا تھا آخری وقت پہ یہ میرے ساتھ ہوا تو یہ ریگریٹ یعنی میں آپ سے کہہ رہی رہی صرف ایک فیصلہ میرا تھا شاہدی تو میں چیز فیل کیا کہ اس کے بعد ایک بڑا آج آپ کی ملاقات ہوجائے تو بڑا ایک positive healthy رشتہ بہت بہت ہی پاکستان میں اور شاہد ریجن میں اور شاہد دنیا میں جتنا ہنر ان میں ہے آہ 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 بغیر یعنی کسی جھجک کے میں کہہ سکتی ہوں کہ it is divine his talent is divine آہ آہ he is blessed he has an amazing ability اور شاہد اسی وجہ سے ان کا جو ایک دنیاوی آہ جو ایک ہوتا ہے ذمہداریاں لینے کا آہ شاک نہیں یعنی ایک ضرورت ہوتی وہ شاہد اتنا نے پایا لیکن آپ سب کچھ چاہید نہیں کر سکتے آہ اگر we can be best of friends ہم آہ because I appreciate his ability میں سمجھ دیو اب وہ کیا کہ کچھ کھا کھا ملہا ہے آہ پاکستان میں نے اتنا کچھ کیا ہے ادارہ چلایا ہے پھر دی جی پی این سی اے رہے میرے ساتھ جب ہم بچے تھے تو بھی ست اپ تا فرس فائن آٹس دپارٹمنٹ ان کوئٹا بلوچستان میں بلوچستان میں جہاں کبھی تیٹر نہیں ہوا تھا تو یہ مارکے ہیں نا یہ ان کی اچیومنٹس ہیں اور یہی خوبصورتی ایک ریلیشنشپ کی کہ اب آپ جب مرکے دیکھتی ہیں تو آپ کو وہ سب اچھی اچھی یاد دیں جی بہت so your heart is filled with the joy of all those beautiful memories ابھی کبھی آپ کو موقع ملے کہ آپ پھر سے بچہ بن جائے تو کونسی شرارتیں کرنا چاہے بات یہ کہ میں تو ہمیشہ سے بچائی تھی اور میں کبھی بڑی ہو ہی نہیں اور سب سے زیادہ شرارت تو میں وہ کٹی ہوں ایک تو چویں گم کھا کے نا کسی کی گت میں پسا دینا چویں گم بہا مزاتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا میں جو کٹی ہوں وہ چھوٹی سی میرے پاس وارٹ پسٹل ہے تو میں گیٹ کے پیچھے چھپ کے نا جو گزر رہ ہوتے ہیں وہ کو پنشانہ بناتی اور مزینی کے بے زرار وہ صرف گیلے ہو جاتے ہیں تھوڑے سے علمیوں میں سہی رہتا ہے ٹھیک ہے اور شرارت نہیں مجھے کامکس اور کارٹونز مجھے اینیمیٹڈ فلیم سینگیو بہت پسند ہیں مجھے آئیس کریم بہت پسند ہے مجھے سمجھ میں آتی کہ میری والدہ جب میری عمر کی تھی تو وہ بہت سیریس تھی آئیس کریم نہیں کھاتا تھی سوچیں جو شخص آئیس کریم نہیں کھاتا یا کارٹونز نہیں دیکھتا اور مجھے جنگ فود بہت پسند ہے مجھے کھیلنا مطلب فیزیکل سپورٹس I used to play sports اب تکھر مطلب I should still play sports I am an ambassador for پاکستان سوفٹ بول فیڈریشن اور مطلب مجھے آپ کوئی چھوٹا سا اگر مجھے آپ گین دے دینا یا بڑا سا بھی دے دیں تو بس آپ دیکھیں گے کہ وہ کبھی ادھر سے ادھر کبھی میں تو ابھی بھی کل بھی میں کھیل رہی تھی چھوٹے سے آپ کی بلیاں بڑی خوش رہتی ہوں گے سولہ بلیاں ان کے ساتھ بال ہاں تو ان کے لیے میں نے خود ہی اپنے کھلونے بنائے ہوئے کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو دکان سے خریدنے پڑتے میں تو جو ٹویلر ٹرول ختم ہو جاتا ہے تو اس کا اندر سے گتہ نکلتا ہے ہاں اس کے اندر میں رسی گزار کے اس کے اوپر موچھے بنا کر وہاں پورا چوہ بناتی ہوں میں وہ سے کھلتی ہوں میں بھی کھلتی ہوں چوہے کے ساتھ کوئی ایک ایسی فریال گوھر دعا کیا کرتی ہے what is your prayer سکون 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 آمن عدل کہ میں اپنے اندر بھی یہ پیدا کر سکوں اور میں دوسروں کو بھی یہ تینوں چیزیں دے سکوں ہر وقت شکر گزار رہنا بہت سی چیزیں ہوئی جس کا میں ذکر نہیں کر سکتی جو بہت تکلیفتیں ہیں لیکن ان پر غور نہ ہی کریں تو بہتر ہے کیونکہ صرف آپ اپنے آپ کو ہی تنگ کرتے ہیں آپ اندر سے اپنے زخم کو بار بار چھیلیں گے تو کبھی اس پر آپ کو مرہم لگانی ہے اور مرہم کیا ہے مرہم یہ ہے کہ یہ زندگی ہے اس میں آپ کو یہ کبھی توقع ہی نہیں رکھنی چاہے کہ everything will go your way اور آپ سب سے بہتر ہیں اور باقی سارے ہیں تو آپ میں بھی بہت سی خامیاں ہیں مجھ میں بھی ہیں اور میں کوشش یہ کرتی ہوں مطلب جیسے ابھی ریسنٹلی مجھے کسی نے کہا کہ یہ جو کیا ہوتے ہیں سٹار سائنز ہاں زوریک سائنز ہورسکوپ آج کل پتہ نہیں کوئی ایکلپس کا کوئی ذکر ہو رہا ہے اچھا ٹھیک ہے تو اس میں بہت سی آپ جو اپنی خواب ہیں ان کو تکمیل تک پہنچا سکتی ہیں تو میں سوچتی رہی کہ میرے کیا خواب ہیں میرے خواب بہت ہی سادے سے ہیں یہ کہ میں اپنے جو جانور میرے گھر میں ان کی میں خوراک پوری کر سکوں یہ میرا خواب ہے اور ٹیچنگ ای لاف ٹیچنگ بچوں سے لے کے میرا پہلا سکول توسک میں چودہ سال کی تھی جب میں نے میرے پیرنس کا بہت بڑا گھر تھا پہنٹیس کنال میں وہ گھر تھا تو جو اینکسز تھے اس میں میں نے ہر گرمیوں میں جو کورٹرز کے بچے تھے سارے انٹونمنٹ میں جدر جدر میں جانتی تھی ان بچوں کو میں پڑھاتی تھی خوش ہوئی ہے بہت مزایا شکریہ آپ کو کیسا لگا مجھ تو بہت مزایا مزایا بہت مزایا دل کرنا تھا پس یہ اینکڈوٹ سے واقعات یہ گب پہ چلتی رہے ہمارے وٹس اپ نمبر ہمارے انسٹاکرام پہ آپ نے ضرور بتانا ہے کہ فریال علی گوھر صاحبہ کی باتیں ان کی یادیں ان کی سوچ ان کی فکر ان کا فلسفہ زندگی کا آپ کو کیسا لگا ہمیں خوشی ہوگی آپ کا رائے جان کر خوش رہی ہے ملیں گے پھر خدا حافظ اللہ حافظ ملیں گے پھر ملیں گے پھر ملیں گے پھر ملیں گے پھر